جس وار اپ ڈیٹ میں رشیہ اور یوکرین کی تمام جنگی تازہ جانکاری میں آپ کو دیتا ہوں یو این نے ایک ایسا روس پر خلاصہ کیا ہے جس سے روس کی بچی کچی عزت پر تاگ لگ گیا ہے رشیہ کے خلاف ایک انویسٹگیشن یو این نے کیا اور اس کے بعد یو این بری طرح سے بھڑ گیا رشیہ پر اس رپورٹ میں بڑا خلاصہ کیا گیا ہے رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ رشیہ ملٹری جو ہے وہ ٹارچر کر رہی ہے یوکرین کے محلاؤں کو وکٹمز کو بوڑوں کو اور نوجوانوں کو جہاں بلکی خلاصہ یہ بھی کیا گیا ہے یہ جو یومن رائٹ کی جو کاؤنسل ہے اس کے ہیڈ نے بیان دیا ہے یہ جو ویڈیو ہے میں آپ کو بھی سنانے والا ہوں جس میں انہوں نے دعوی کیا ہے کہ ہماری انویسٹگیشن میں پتا یہ چلا ہے کہ روس کے سینک یوکرین کی محلاؤں کا جو انیس سال سے تیرہاسی سال تک کی محلاؤں ہیں ان کا وہ ریپ کر رہے ہیں خیلصن کے علاقے میں اور زبردستی بے گناہوں کو پریشان کر رہے ہیں مار رہے ہیں پیٹ رہے ہیں بہرحال روس کے سینکوں سے کم سے کم یہ امید نہیں تھی بہرحال یو این کے اس انویسٹگیٹیو ریپورٹ کے بعد جو یہ سارا بیان دیا ہے وہ بیان یہ ہے میرے دوستو یہ رمزان کادیروب نے ویڈیو جاری کیا ہے جس میں رمزان کادیروب کا بیٹا جو انیس سال کا ہے وہ ایک ویقتی کو بری طرح سے پیٹ رہا ہے ہٹا دیجے اس ویڈیو کو دوستو اس ویڈیو میں جو میں نے آپ کو ایک جھلک دکھائی اس میں رمزان کادیروب کا بیٹا جس ویقتی کو پیٹ رہا ہے اس نے قرآن پاک کو جلایا تھا اس کے بعد اس ویڈیو کو شیئر کرنے کے بعد رمزان کادیروب نے کہا کہ مجھے اپنے بچے اور اپنی تربیت پر پورا بھروسہ ہے اور مجھے فخر ہے یوکرین کے پورو ایڈوائزر نے جو جانکاری اب دی ہے وہ روس کی نیند کو پہلے ہی اڑا چکی ہے امریکہ ایک لانگ رینج کی میزائل یوکرین کو دینے والا ہے اور وہ لانگ رینج کی میزائل کو اور بھی خطرناک بنا کر یوکرین کو دے گا اس کے اندر کلسٹر بم کو ایڈ کرے گا اور اس کے بعد اس لانگ رینج کی میزائل کو یوکرین کو ساپ دے گا اور اب جو ایکسپرٹ ہیں وہے کہہ رہے ہیں کہ رشیہ کے اندر تو حملہ شروع ہو چکا ہے یوکرین کلسٹر بم لانگ رینج کی میزائل کے ساتھ استعمال کر گے روس کے پورے کے پورے عام ناغرگو سمیت سینیکوں کے اڑوں کو اور سرکاری دفتروں کو پوری طرح سے تباہ کر دے گا اب پوری دنیا کا پیسہ یوکرین کو اگر ملے اور ہیلپ ملے ہتھیار ملے تو وہ بھاری تو پڑے گا ہی اب یہ تازی تصویر میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ جاری کی ہے یوکرین نے اور یہ ڈرون مارچیکہ ہے اس مارچیکہ ڈرون کی خاصیت یہ پانی کا ڈرون ہے اور انڈر وارٹر ڈرون ہے اس کی لمبائی چھ میٹر ہے چوڑائی ایک میٹر ہے اور اس کی جو رینج ہے وہ ایک ہزار کلومیٹر ہے جو کی کافی زیادہ ہے کاؤسٹ ہے اس کی چار لاکھ تین تیس ہزار ڈالر جو کی بہت 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 زیادہ ہے اور یہ ڈرون روس پر کافی بھاری پڑنے والا ہے ان تمام چیزوں کے بعد ویلادم پتین نے اپنے روس کے ڈیفنس منسٹر سے کہہ دیا ہے آرڈر دے دیا ہے کہ یہ یوکرین کا جو آفنسیو حملہ ہو رہا ہے اس کو آپ اکٹوبر کے ہی مہینے میں ختم کر دو یعنی اسی مہینے کے آخر تک ختم کر دو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سخت اور بڑے آرڈر کے بعد کیا روس کے ڈیفنس منسٹر یہ کر پائیں گے میرے دوستو وہیں رشیا اب اسکول کے بچوں تک کو بم پھیکنا، ڈرون چلانا، ہتیا چلانا سکھا رہا ہے حتیٰ اس نے یہ کیا ہے کہ رشیا کے تمام سکولوں کے اندر سلیبس کو چینج کر دیا گیا ہے اور ہتیار چلانا، بم چلانا، بم ڈیفیوز کرنا ٹینگ چلانا، ڈرون اڑانا ان سب کی تعلیم اب دی جا رہی ہے رشیا نے یوکرین کے اوڈیسا کے علاقے پر بھاری بمباری کی جس کے بعد آگ لگ گئی یوکرین نے ویڈیو جاری کر کے دکھایا ہے کہ وہ آگ بوجھا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ رشیا بھی بھرپور جب آبی کاربھائی کر رہا ہے یوکرین نے جو ویڈیو جاری کیا وہ یہ ہے موسیقی دوستو زیلنسکی کا پورو ایڈوائزر اس کا ساتھی اس نے جو بیان دیا ہے وہ آپ کو چوکا دے گا اس نے کہا ہے کہ یہ جنگ 2035 تک چل سکتی ہے ادھر یوکرین کو کمزور بلکل نہ سمجھے گا یوکرین نے روس کے بڑے شہر سیویستوپول پر کئی بار حملہ کر دیا اب وہاں ایک حملہ ہوا جس کو روس روک نہیں پایا لیکن اس کے بعد کئی میزائلیں روس نے یوکرین کی روک دی دیکھئے یہ ویڈیو 어�enfällی همکرین کو دیا دیا سانسی پیاریب اسی پیاریب آمکرین سینقی ایران فیشات کچک ویڈیو؟ ایرانی ک چککا دیا سیادیم EDW daar صدیم ٹھیک شکر پر касه انٹرنیشنل ریپورٹ بلومبرگ کی ریپورٹ بھی سامنے آگئی ہے بلومبرگ کی ریپورٹ کی معنی تو بلومبرگ کا کہنا یہ ہے کہ جو ویسٹرن دیش ہیں ان کا سبر اب ختم ہو رہا ہے جی ہاں کیونکہ ویسٹرن دیش یہ سوچ رہے تھے کہ یوکرین کا کاؤنٹر اوفینسیو ہملہ روس پر بھاری پڑے گا لیکن جتنی امید تھی یوکرین کا اتنا ہی یہ کاؤنٹر اوفینسیو ہملہ ناکامیاب سا رہا ہے اس وجہ سے اب ویسٹ کے دیش یوکرین پر یقین نہیں کر با رہے ان کا بھروسہ ڈگمگا رہا ہے یوکرین نے یہ دیکھئے ویڈیو جاری کی ہے جس میں انہوں نے دکھایا ہے یوکرینیوں نے کہ جو بیخمت کا علاقہ ہے وہاں ویگنر گروپ کے لڑاکوں نے ڈرون کو روکنے کے لیے ڈرون سے بچنے کے لیے جگہ جگہ پر راستوں میں بیچ میں نیٹ لگائے ہوئے ہیں تاکہ ڈرون اس سے ٹکرا جائیں اس میں فس جائیں لیکن ان تمام چیزوں کے بعد ہمارے ڈرون کامیابی سے بیخمت میں زبردست آپریشن کر رہے ہیں یہ آپریشن کا ویڈیو پوری طرح سے یوکرین نہیں جاری کیا ہے جس تازہ جانکاری ابھی آئی ہے مولڈوہ کے بورڈر کے علاقے میں ایک روسی میزائل کا پارٹ ملا ہے یعنی روس کی میزائلیں اب مولڈوہ کے علاقے میں بھی جا کر گر رہی ہیں اس سے معاملہ اب گمبیر ہو سکتا ہے اور روس کے خلاف اب مولڈوہ اور سخت ہو سکتا ہے روس کا الگی بھوکال جاری ہے رشیہ نے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے پریزیڈنٹ کو وانٹڈ لسٹ میں ڈال دیا ہے بتائیے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ اور جو دیش دنیا کے پردان منتری ویدیش منتری رکشہ منتری ایسے بڑے بڑے لوگوں کو وانٹڈ لسٹ میں ڈالتا ہے رشیہ نے اُلٹا آئی سی سی یعنی انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے پریزیڈنٹ کو ہی اُلٹا وانٹڈ لسٹ میں ڈال دیا ہے اُدار رشیہ نے یوکرین کے دنیپرو پریشتو بوست کے علاقے پر زبردست حیقے سے رات میں ڈالی دا گئی ہے زبردست حیقے پریشتو بیشتو 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 دوستو پولینڈ بھی ایک تو پہلے سے یوکرین سے اب خفا ہے اور پولینڈ نے پنگا لے لیا ہے رشیا سے بھی یوکرین کی مدد کر کے تو اب دو بلین ڈالر امریکہ پولینڈ کو لون دے گا تاکہ وہ ہتھیار خرید کر اپنے ڈیفینس سسٹم کو مضبوط کر سکے وہیں بتاؤں آپ کو کہ رشیا کے ایک نئے شہر کرس کے علاقے میں دھماکا ہوا ہے یوکرین نے یہاں بھی حملہ بول دیا ہے ادھر یوکرین کے پریزیدنٹ زیلنسکی نے جانکاری دی ہے کہ پہلا بیچ ابراہم ٹینک کا یوکرین پہنچ چکا ہے یوکرین کے لوہانس کے علاقے میں روس نے شام کو بھی بمباری کی ہے روس اور یوکرین کے وار اپ ڈیٹ میں آج اور ابھی کے لئے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا میں ہوں رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں رضا غرافی جہن موسیقی